وقمان ورحیم میرے پیارے بہنور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ سے مل پہن سکیں اور اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کرونا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں نمبر تین اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے کسی پیارے کے لئے استخارہ کرونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم آپ کے ساتھ مکمل تعامل کریں گے آج کا وصیفہ آپ لوگوں کی فرمائش پہ ہے بہت پیارا وصیفہ ہے اس کی قدر جانئے گا اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف چلتے ہیں حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیال آتے ہیں جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے حضرت علی نے جواب میں فرمایا اگر ایک فقیر اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں آئے گا یہودی نے کہا امیر کے گھر میں حضرت علی رستانہ نے فرمایا تب ہی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ جو پہلے سے شیطان ہو تو ان کا پھر کیا کام ہے یہ کتنی پیاری بات ہیں ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے میرا دل کیا کہ میں آپ کو یہ سناوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے لئے آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جس پاک کمائی سے ایک خجور کے برابر بھی صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف وہ پاک کمائی کو قبول کرتے ہیں پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لئے پالتے رہتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے یعنی کسی گائیں کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے کہ آپ جب صدقہ دیتے ہو خیرات کرتے ہو اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو وہ اتنا بڑا پہاڑ مطلب کہ وہ بن جاتا ہے ذرا سا حلہ کیا آپ دیتے ہو آپ ایک رپیہ دیتے ہو ایک خجور دیتے ہو حلال پیسوں کی ایک خجور آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہو اب اس کا سواب جو اتنا پھیلتا ہے اتنا زیادہ دن دن بر سواب پھیلتا چلا جاتا ہے تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے وہ سواب مطلب کہ ایک خجور ایسے پلتی ہے کہ اب ایک خجور کو لینے وہ بڑی ہوتی 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 وہ ہار جتنی خجور بن جائے تو یہ بھی کام ہے آپ کو آسان لفظوں میں میں سمجھاتی ہوں آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کہہ جا رہا ہے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کا ان کو اپنے مسخر کرنے کا آج وظیفہ بتاؤں گی کہ ان کو کیسے مسخر کیا جاتا ہے کیسے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلائے جاتا ہے اپنے پیار میں ان سے مطلب کہ ان کو اتنا اللہ باگ آپ اس میں محبت پیدا کر دیں گے کبھی وہ دور نہ جائیں آسان اتنا نہیں ہے یہ عمل لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے لیکن آپ لوگ اگر کرو گے تو یہ اتنا آسان لگے گا کہ اس سے زیادہ آسان آپ نے کبھی عمل سنا ہی نہیں ہوگا ایک کبوتر کا پر آپ نے لینا ہے کبوتر کا کیا لینا ہے آپ نے ایک کبوتر کا پر آپ نے لینا ہے بس آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں گے ایک کبوتر کا پر لیں گے تو بس آپ نے یہ پاس رکھ لینا ہے سامنے بلکل پاک صاف ہو گندہ نہ ہو کبوتر کا پر نہ اور کوشش کیجئے گا اس کی پیٹھ کا نہ ہو اس کے پروں کا ہو بازوں کا ہو ٹھیک ہے اب آپ نے جو ہے پر لمبا ہو اور صاف سترہ ہو اگر آپ کو ذرا سا بھی اس پر ڈاؤٹ لگتا ہے یا پھر یہ آپ کو لگتا ہے یہ گندہ ہوگا تو پھر آپ اس سے مطلب کہ جب ایک بات یاد رکھیں تکلیف نہیں دینی کبوتر کو آپ نے اس کو جب وہ جھڑتے بار ہونا تو وہ کسی پاک جگہ پہ یا اس ایسے جگہ پہ وہ گھیرا ہو ٹھیک ہے وہ آپ نے لینا ہے اب آپ نے اس کبوتر کے پر کو پتہ یا کرنا ہے پہلے آپ نے ایک خوشبو تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اب خوشبو کے پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ پڑھنا ہے یا ودودو یا علیو یا افو یا ودودو یا علیو یا افو یہ آپ نے کبوتر کے پر پر جو مطلب کہ آئل لگانا ہے یا آئل لگانا ہے یا پھر تیل لگانا ہے اس کو ہم پہلے دم کریں گے اتر بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو مناسب لگے خوشبو والا ہو پر آپ پرفیوم استعمال نہیں اس میں کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے آپ نے تیار کرنا ہے دم کر کے کم از کم آپ نے اس کو تین دن میں آپ نے ایک ہزار مرتبہ روزانہ کا پڑھنا تین دن میں تین ہزار دفعہ آپ نے وہ جو اتر ہوگا اس پر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے کبوتر کا جو پر ہے وہ بھی اپنے پاس ہی رکھ لیں اس کے پر بھی پھوک مارتے رہے ہیں اس کے پر بھی پھوک مارتے رہے ہیں تو اول آخی دروشی ضرور پڑھیں وقت جو ہے زوال کا جب ٹائم گزر جائے تب ہی عمل کرنا مطلب کہ زہر کی نماز کے بعد آپ کریں گے ٹھیک ہے زہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے آپ نے اپنے چہرے پر اس کو لگانا ہے جو ہے چہرے پہ چہرے پہ چہرے پہ چہرہ موسیقی